السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں آج ڈی ج آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرس کی یہ طویل پریس کانفرس تھی اس پریس کانفرس میں یہ ویسے تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے طالبان کی پاکستان میں کاروائیوں کے حوالے سے درشہ گردی کے حوالے سے اور بھارت کی پاکستان میں جمعظموم درشہ گردی کی کاروائیوں کو سپورٹ کرنے کی شواہد ہیں اس حوالے سے یہ پریس کانفرس بنیادی طور پر منعکت کی گئی تھی لیکن اس میں پھر سوالات شروع ہوئے تو پہلا ہی سوال نو مائی کے حوالے سے تھا تو پھر جب نو مائی کا سوال ہوا تو اس پر ڈی ج آئی ایس پی آر نے ایک ویڈیو بھی چلائی شاید وہ ویڈیو وہ نہ چلاتے اگر یہ سوال نہ ہوتا کیونکہ پریس کانفرس بظاہر اس موضوع پر نہیں تھی اور انہوں نے وہ ویڈیو بھی اپنے پریس کانفرس بظاہر نہیں چلائی تھی لیکن سوال ہوا تو پھر وہ ویڈیو انہوں نے چلائی تو پھر ساری اس کے بعد جو پریس کانفرس ہے وہ اسی نو مائی کے گھن گھومتی رہی یہ پریس کانفرس نو مائی سے دو دن پہلے آج کی گئی ہے یعنی سات مائی کو اور نو مائی آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک ظاہر ہے پاکستان میں ایک بہت تلخ یاد کا حامل ایک دن ہے اس میں تحریک انصاف کا ایک موقف ہے اور بڑا سخت موقف ہے اور فوج کا دوسرا موقف ہے اور وہ فوج کا موقف بھی بہت سخت موقف ہے نو مائی کو تحریک انصاف ایک ہدایت نامہ جاری کر چکی ہے اپنے کارکنوں کے لیے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کے لیے کل یہاں پر کیپی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے دوام بہت سے رہنوما اکٹھے تھے ایک ایونٹ تھا علی امین گنڈاپور نے بھی اس سے خطاب کیا تھا اور اس میں سارے ایم پی ایز ایم این ایز آئے ہوئے تھے اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے جو جیت نہیں سکے وہ بھی آئے ہوئے تھے اور ان سے میری باچیت ہوئی کے پی ہاؤس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ نو مائی کے لیے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ احتجاج کرنا ہے جھنڈے لہرانے ہیں پاکستان اور تحریک انصاف کے جھنڈے لہرانے ہیں احتجاج کے لیے نکلنا ہے یہ سب ہم کریں گے تو ایک تو تحریک انصاف نو مائی کے لیے اپنا پلان کر رہی ہے دوسرا آج فوج نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ نو مائی کے حوالے سے ایک سال گزرنے کے بعد کہاں گھڑی ہے اور اس معاملے کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی سخت رد عمل کا اظہار آج بھی کیا گیا ہے تو ایسا لگا اس پریس کانفرنس کو سنکے کہ فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے نرمی کا کوئی گوشہ موجود نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلے پہلا جو تاثر ہے مذاکرات کا جو شہباز شیف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس پریس کانفرنس نے اس تاثر کی نفی کر دی کہ کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور جیسا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں اور ویسے بھی لوگ پوچھتے ہیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں عمران خان کے لیے راستہ ہمبار ہو رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ابھی تک تو نہیں ہو رہا میں اس میں بڑا واضح ہوں کہ ظاہر ہے جب ہو رہا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہیں بیک اینڈ میں مذاکرات باتشید شروع ہو جاتی ہے لیکن فیلال وہ دکھائی نہیں دیلی تو آج فوج نے یہ واضح کیا ہے کہ نو مئی کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ وہ کوئی باتشید کرنے کے لیے ویسے بھی عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے یعنی عمران خان اور پاکستان طریقین صاحب کو یہ کہنا کہ وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان مذاکرات کا اس پیشکش کا انکار آج فوج نے کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے ذمہ داروں سے کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر ان کے ساتھ باتچیت ہو گئی ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے تو پھر یہ قوم کے ساتھ ایک نائنصافی ہوگی قوم کے ساتھ ایک ظلم ہوگا اگر نو مائی کو جناح ہاؤس پہ حملہ کرنے والے شخص یا کرانے والے یعنی کرنے والے لوگوں اور کرانے والوں سے اگر باتچیت ہو گئی ان سے کوئی نرمی برتی گئی تو یہ قوم کے ساتھ بے وفائی ہوگی اور یہ قوم کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا پریس کانفرنس کا جو تاثر تھا وہ یہ تھا کہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں اس لیے وہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ میں فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا تو اس کا امکان آج کے پریس کانفرنس کے بعد دکھائی دیتا ہے کہ شاید فوری طور پر اس کا کوئی امکان نہیں ہے آنے والے دنوں میں حالات تبدیل ہو جائیں کچھ چیزیں بدل جائیں تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن آج فوج نے تو یہی جواب دیا یا تاثر دیا ہے کہ وہ جو بڑھا ہوا ہاتھ ہے عمران خان کا مذاکرات کے لیے وہ اس پر قطعن تیار نہیں ہے اور کوئی مذاکرات کوئی باتشید وہ نہیں کرنا چاہتے اور نو مئی کے حوالے سے بڑا سخت موقع رکھتے ہیں ایک چیز کو ایسا لگتا ہے کہ بہت مائنڈ کیا گیا کہ نو مئی کو فالس فلیگ آپریشن کیوں کہا گیا یعنی فوج یہ سمجھتی ہے کہ ایک طرف تو نو مئی کیا گیا یعنی حملہ کیا گیا جناہ ہاؤس کے اوپر حملہ کیا گیا شوہدہ کی یادگاریں ان کو جلا گیا اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کیا گیا اور دوسری طرف پھر اس کو فالس فلیگ آپریشن بھی کہا گیا نہ صرف بار بار تحریک انصاف اور اس کے رہنماؤں نے کہا بلکہ عمران خان نے خود کئی مرتبہ جیل میں کہا بلکہ ٹیلی گراف کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا فالس فلیگ آپریشن کا تو فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن کا لفظ استعمال کرنا یہ الٹا مزید یعنی نو مئی کے واقعات پر ایک طرح سے اس کو غلطی تسلیم کرنے کی بجائے یعنی فوج کا موقع یہ ہے کہ تحریک انصاف غلطی تسلیم کرنے کے بجائے الٹا اسے فالس فلیگ آپریشن کہہ رہی ہے اسے جھوٹا پروپیگنڈا کہہ رہی ہے تو اور الٹا الزام فالس فلیگ آپریشن کا کیا مدلہ ہے کہ یہ جی فوج نے خود کرایا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک تو حملہ کیا اور دوسرا پھر اس کا الزام بھی فوجی کے ساتھ ڈال رہے ہیں کہ فوج نے خود کیا ہے تو اس پر ایسا لگتا ہے کہ ایک سخت رضی عمل کا اظہار آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا گیا عمران خان کے اوپر بہتر الزام دو ہیں آج کے پریس کانفرس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دو الزامات ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان نے قوم کی ذہن سازی کی اور اسی ذہن سازی کے نتیجے میں جو ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر حملے کیا گئے اور فوج کے تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا تو یہ ذہن سازی کا نتیجہ تھا بلکہ ذہن سازی سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ منظم وہ سمجھتے ہیں کہ منظم کوشش تھی اور ورنہ ایک ہی وقت میں فوج کی تنصیبات پر ایک ہی وقت میں مختلف جنگوں پر حملے نہ ہو رہے ہوتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ذہن سازی بھی کی اور پھر بار بار لفظ استعمال کیا گیا کہ حملہ کرنے والے اور حملہ کرانے والے تو کرانے والے یعنی ماسٹر مائنڈ میں عمران خان کو شامل کرتی ہے فوج اور وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے ہی یہ سارا کچھ پلان کیا گیا پلان کیا تھا اس لیے عمران خان کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا اس کا جو ذمہ دار ہیں وہ عمران خان ہیں حالانکہ عمران خان کے اوپر جن مقدمات میں عمران خان اس وقت اندر ہیں یا سزا پا چکے ہیں وہ نو مئی کے مقدمات نہیں ہیں عمران خان کے اوپر کوئی بھی ایسا کیس نہیں چلایا جا سکا جس سے نو مئی کے مقدمات میں ان کو سزا دی جا سکے عمران خان پر جو اس وقت سزائیں ہیں وہ ایک عدد کیس ہے جو کہ بہت ہی بھونڈا کیس ہے اور ایک سائفر کا کیس ہے اور سائفر کیس میں اپیلوں کا اپیلیں جس طرح جا رہی ہیں وہ بھی میں لگتا ہے کہ شاید اس کا نتیجہ بھی عمران خان کے حق میں ہی نکرے گا کیونکہ ابھی تک پروسیکوشن کے پاس کوئی بھی چیز ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے اور تیسرا عمران خان کے اوپر ایک سنوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جن میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں اب عمران خان ان میں جو سزائیں جو اپیلیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور ایک توشہ خانہ میں ان کو سزا ہوئی بھی ہے تو عمران خان نو مئی کے مقدمات میں ابھی تک مجرم ثابت نہیں ہوئے بلکہ وہ ملزم ہیں لیکن عمران خان کے اوپر جو سب سے زیادہ فوج کے تحفظات یا غصہ ہے وہ نو مئی کے حوالے سے اور وہ کہتے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب جو مذاکرات کی میں بات کر رہا تھا کہ مذاکرات فوج نے تو کہہ دیا عمران خان سے نہیں ہو سکتے پھر مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ شہباز شریف کیسے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لئے تھی آ رہے ہیں عمران خان سے جب عرفان صدی کی کہتے ہیں سینٹ میں کھڑے ہو کے کہ میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں آپ ہمارا ہاتھ تھام لیجئے تو اس سے کیا مراد ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ مفامت کر لیتے ہیں مجھتا کے مفامت کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے جب فوج کا واضح نکتہ نظر یہ ہے کہ عمران خان سے تو صلح ہو ہی نہیں سکتی اور عمران خان سے تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی قوم کے ساتھ غزاری ہوگی اگر فوج پر حملہ کرنے والوں کو اور فوج تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو اگر ماف کر دیا جائے تو یہ غزاری ہوگی تو جب فوج کا نکتہ نظر بلکل واضح اور کلیر ہے تو شہباز شریف کس کے امام پر یا کس کے پوچھ کر یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شہباز شریف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک سنجیدہ آفر نہیں ہے وہ بھی صرف ایک اس اعتماد کے ساتھ کی گئی آفر ہے جس کے انتیزے میں ان کو پتا ہے کہ امران خان مجھ سے تو مذاکرات کرے گا نہیں اور اگر کرنے کی کوشش کرے گا بھی امران خان نے اگر فرض کریں ہمی بھر بھی لی اور کہا بھی کہ اچھی کہ میں شہباز شریف کی آفر قبول کرتا ہوں تو پھر خاجہ عاصف جیسے لوگ جو کہ پہلے شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھو یہ ترلیم انتے شروع کر دی ہیں تو وہ پھر الٹا اس کو تک کمزوری سے تعبیر کریں گے اس لیے مجھے نہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ فوج اور نہ ہی امران خان نہ ہی جو حکومت ہے وہ مذاکرات کے لیے ذہنی طور پر تیار نظر آتے ہیں اور امران خان تو پہلے ہی باتچیت کرنے کے لیے صرف فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں باتچیت کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے مجموعی طور پر آج کی اس پریس کانفرنس سے تو پتا چلتا ہے کہ مذاکرات کی گوئی گنجائش یا آنے والے دنوں میں کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا پھر ایک سوال ہوا کہ ایک سال تک سزائیں نہیں ملیں بڑا ویلیڈ کوئسٹن تھا کہ ایک سال تک سزائیں کیوں نہ ملیں اگر یہ نو میئے کے مقدمات میں تو چالان کئیوں کے جمع نہیں ہوئے سزائیں نہیں ہوئے تو یہ تو پندہ بیس دن میں کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا اور پھر انہوں نے کہا گیا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو اس پر بڑے سخفت دعمل کا اظہار کیا ڈی جائے ایس پی آر نے اس سے اندازہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن کے آپشن یا جو تجویز یا مطالبہ ہے اس سے اتفاق فوج نہیں کرتی کیونکہ انہوں نے کہا کہ سارے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں اور مکمل شواہد کے ہوتے ہوئے کمیشن پھر بھی آپ کہتے ہیں کمیشن بنایا جائے تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم کمیشن نہیں بنانا چاہتے لیکن تاثر یہی ملا ان کے گفتگو سے کہ وہ کمیشن کے حامی نہیں ہے یہ ضرور کہا ڈی جائے ایس پی آر نے کہ کمیشن بنانا ہے تو پھر وہ دوزار چودہ کے بھی کرے گا تحقیقات کرے کہ دوزار چودہ کے دھرنا کیسے ہوا تھا اور آپ نے پارلیمنٹ پر جو حملہ کیا تھا پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا وہ کیسے کیا تھا یہ پھر اس میں یہ بھی پتا چلے گا اور دوزار چودہ کے دھرنے کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی پھر کمیشن پروپ کرے گا کہ آپ غیر ملکی جو ایجنسیز ہیں یا غیر ملکی جو فرمز ہیں ان کو ہائر کر کے پاکستان کے خلاف کیوں کام کرتے ہیں یہ بھی پھر کمیشن پتا کرے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تھے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل خراب کرنے کی کوشش کیوں کی تو پاکستان کا ایکانومی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں کی یہ بھی پھر جوڈیشن کمیشن بتائے یعنی جوڈیشن کمیشن کی حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا فوج کی طرف سے یہ بڑا واضح تھا اور ایسا آپ لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی جوڈیشن کمیشن جو پاکستان طریقہ انصاف بار بار کہتی ہے وہ نہ بن سکے تو یہ کچھ بنیادی سے جو تاثر ہمیں ملتا ہے اس پریس کانفرنس یا بنیادی اس کا جو کرکس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کچھ میں رات میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کا ردعمل بھی اس پر آ گیا ہے طریقہ انصاف نے اس پر اپنے ردعمل دیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ دیا ہے تو اس ردعمل پر اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ طریقہ انصاف کا موقف کیا ہے اور طریقہ انصاف آج کی اس پریس کانفرنس کو کیسے دیکھ رہی ہے اور طریقہ انصاف کا واضح ہے کہ یہ جو موقف اور ردعمل ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد آیا ہے دعو فسن اور باقی اتظار پنجھوتا وغیرہ جو عمران خان سے ملے ہیں اس پریس کانفرنس کے واضح سے انہوں نے بات کی تو جواب میں جو کہا گیا ہے وہ ردعمل ہے تو اس پر پھر ہم اگلی ویڈیو میں الیک سے بات کریں گے اجازے جی اللہ حافظ